ڈاللوڈ ناؤ ناظرین آدھاب ڈیڈی اردو کے خاص مشاعرے پروازِ عدد میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین جب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں تو شاعری انسان کے جذبات ہے شاعری احساس کا بھی نام ہے شاعری گلشن کی خوشبو بھی ہے شاعری شہد کی مٹھاس بھی ہے اور وہ شاعری ایسی مٹھاس ہے کہ جو اس کی زد میں اگر نیم اور کریلا بھی آ جائے تو اس کو بھی مٹھا بنا دیتی ہے اس شاعری کی ترجمانی کے لیے ہمارے ساتھ آج جو شہرہ موجود ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت سماجی فاصلے کا دور چل رہا ہے اس کو خیال میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ محفل سجائی ہے ایک ایک شہرہ کو الگ الگ ہم ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں ناظرین ہمیں یقین ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا تو آئیے شاعری کی بات کرتے ہیں شاعری کی دنیا میں آپ کو لے چلتے ہیں اور اس پرواز سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں جو عدب کی پرواز ہے جو شاعری کی پرواز ہے جو غزل کی پرواز ہے قصیدے کی پرواز ہے نظم کی پرواز ہے انسان کے جذبات کی پرواز ہے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی پرواز ہے عشق والوں کی پرواز ہے اور عقیدت والوں کی پرواز ہے تو آئیے شروع کرنے سے پہلے ساہر کے چند نظم کے ایک چھوٹی سی مختصر سی نظم پیش کرتے ہیں کہ اپنے ماضی کے تصور سے حراسہ ہوں میں اپنی گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے اپنی بیکار تمناوں پر شرمندہ ہوں اپنی بے سود امیدوں پر ندامت ہے مجھے میرے ماضی کو اندھیرے میں دبا رہنے دو میرا ماضی میری ذلت کے سیوا کچھ بھی نہیں ان کو اپنانے کی خواہش ہونے پانی کی طرح ایک بیکار عذیت کے سیوا کچھ بھی نہیں وہی آریز وہی ظلفے وہی گیسو وہی جس میں جو چاہوں تو مجھے اور بھی مل سکتے ہیں وہ کمل جن کو کبھی ان کے لیے کھلنا تھا ان کی نظروں سے بھولتے ہیں آئیے تو اس کمل کو کھلانے کا جو فن جانتے ہیں ایسے شاعر کے پاس آپ کو لے چلتے ہیں جو اس مرجائیوے کمل کو کھلانے کا فن جانتا ہے اس شاعر کا نام ہے جناب اقبال مسعودی حنر صاحب ان سے مددبانہ بجارش ہے کہ آئے اور اپنی شاعری پیش کریں غزل کا مطلعہ حاضر کر رہا ہوں زندگی تو ملی بندگی کے لیے زندگی تو ملی بندگی کے لیے کام کرتے رہے ہم سبھی کے لیے اپنے دل میں کسی نے بھی جانکا نہیں سب بھٹکتے رہے روشنی کے لیے سب بھٹکتے رہے روشنی کے لیے جب بھی فرسط ملے آ بھی جایا کرو جب بھی فرسط ملے آ بھی جایا کرو وقت رکتا نہیں ہے کسی کے لیے وقت رکتا نہیں ہے کسی کے لیے دشمنی ہی نبھانے میں مسروف ہے دشمنی ہی نبھانے میں مسروف ہے ان کو فرسط کہاں دوستی کے لیے غزل کا مکتا پر شدمت ہے اے ہنر کیا بتائیں مسلسل ہمیں اے ہنر کیا بتائیں مسلسل ہمیں غم اٹھانے پڑے کس خوشی کے لیے غم اٹھانے پڑے کس خوشی کے لیے زندگی تو ملی بندگی کے لیے کام کرتے رہے ہم سبھی کے لیے تازہ غزل حضر کرتا ہوں مطلع حضر کرتا ہوں سنیے گا بات کرنے کی ہمت جھٹاتا ہوں میں پاس جاتا ہوں پھر لوٹ آتا ہوں میں پاس جاتا ہوں پھر لوٹ آتا ہوں میں ساری دنیا سے نظریں چھراتا ہوں میں بس انہیں دیکھ کر مسکراتا ہوں میں بس انہیں دیکھ کر مسکراتا ہوں میں تیرتا ہوں کبھی ڈوب جاتا ہوں میں تیرتا ہوں کبھی ڈوب جاتا ہوں میں کس کی آنکھوں میں غوتے لگاتا ہوں میں یہ شیر بھی دیکھے گا جب بھی کہتے ہیں وہ شام تک آئیں گے صبح سے راہ میں بیٹھ جاتا ہوں میں صبح سے راہ میں بیٹھ جاتا ہوں میں غزل کا مقدہ حاضر کا بھائنوں ان کی تعریف میں اپنی غزلیں ہوں میں انجمن انجمن گنگناتا ہوں میں انجمن انجمن گنگناتا ہوں میں شاہری میں انقلاب کیامت بھی ہوتی ہے احتجاج مقصد بھی ہوتا ہے حسن کی تعریب بھی ہوتی ہیں اور عشق کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں لیکن سب سے بڑا جو شاہری کا مقصد ہے ساہر نے کہا تھا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا تھا وہ لوٹا رہا ہوتا ہے اور اقینی طور پر آج کی شاعری جو آنکھیں دیکھتی ہیں جو محسوس کرتی ہیں جو حادثات پیش آتے ہیں اس پہ مبلی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں سے ہر شیر میں زمانے کی ضرورتوں اور زمانے کی دشواریوں پریشانیوں کا ذکر آتا ہی ہے اسی طریقے کی شاعری ایک شاعر ہمارے بیچ کرتا ہے نوجوان بھی ہے اس کی شاعری میں گھنگرج بھی ہے احتجاج بھی ہے انقلاب بھی ہے اور اس کی شاعری میں جو زندگی کی مجبوریاں ہیں اس کی اکاسی صاف دیکھتی ہے اس شاعر کے قریب پہنچنے سے پہلے میں چار مصرے پیش کرنا چاہوں کا کہ مزدور کے کسان کے حالات پہ لکھیں مزدور کے کسان کے حالات پہ لکھیں آؤ غزل کو اپنی نئی بات پہ لکھیں آؤ غزل کو اپنی نئی بات پہ لکھیں اب داستان شیری و فرہات چھوڑ کر اب داستان شیری و فرہات چھوڑ کر اشفاق کے بھگت کے خیالات پہ لکھیں اشفاق کے بھگت کے خیالات پہ لکھیں آئیے انہی خیالات سے جو روبرو ہونے والا شخص ہے اپنی شاعری میں بھی اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی اشفاق اور بھگت کے خیالات کو فروغ دے رہا ہے اس کا نام ہے بڑی پیاری شخصیت ہے اس کا نام ہے جناب سراج طالف صاحب اور تعلق اس سرزمین سے ہے جس سرزمین نے علی سردار جعفری جیسا شاعر پیدا کیا اس سرزمین جس نے بے کل اساہی جیسا شاعر ہمیں دیا اور وہی سرزمین جس نے ازگر گونڈوی جیسا شاعر دیا کہ اگر مرتے ہوئے نلب کے تیرا نام آئے گا تو میں مرنے سے در گزرا میرے کس کام آئے گا آئیے جناب سراج طالف صاحب سے اطماش کرتے ہیں کہ آئے اور اپنی شاعری سے آپ کو محجوز کریں حاضرین اور ناظرین کے خدمت میں ایک مطلع اور کچھ اشار یہ میرا عشق جنوب بننے کے قابل پہنچا یہ میرا عشق جنوب بننے کے قابل پہنچا مدتوں بعد میں اب تیرے مقابل پہنچا اور دیکھ کر میرے سفینے کو بھمر کی زد میں دیکھ کر میرے سفینے کو بھمر کی زد میں بھاگ کر پاس میرے پھر میرا ساحل پہنچا دیکھ کر میرے سفینے کو بھمر کی زد میں بھاگ کر پاس میرے پھر میرا ساحل پہنچا اور میرے یاروں نے میری لاش پڑی رہنے دی میرے یاروں نے میری لاش پڑی رہنے دی پھر جنازے کو اٹھانے میرا قاتل پہنچا میرے یاروں نے میری لاش پڑی رہنے دی پھر جنازے کو اٹھانے میرا قاتل پہنچا اور یہ شیر دیکھیں کہ بھوکے ہفتوں سے تھے روٹی کی ضرورت تھی جنہیں بھوکے ہفتوں سے تھے روٹی کی ضرورت تھی جنہیں ایسے بچوں کے مکانوں پہ میزائل پہنچا بھوکے ہفتوں سے تھے روٹی کی ضرورت تھی جنہیں ایسے بچوں کے مکانوں پہ میزائل پہنچا اور شیر دیکھیں کہ مل ہی جائے گا اسے اپنی عقیدت کا صلح مل ہی جائے گا اسے اپنی عقیدت کا صلاح تھوکریں کھا کے جو در پہ تیرا سائل پہنچا مل ہی جائے گا اسے اپنی عقیدت کا صلاح تھوکریں کھا کے جو در پہ تیرا سائل پہنچا اور یہ شیر دیکھیں کہ بڑا لطیف سا شیر ہو گیا کہ مل ہی جائے گا اسے اپنی عقیدت کا صلاح اور فیصلہ آج ہی ہو جائے گا قسمت کا میری فیصلہ آج ہی ہو جائے گا قسمت کا میری دفتر حسن میں ہے عشق کا فائل پہنچا فیصلہ آج ہی ہو جائے گا قسمت کا میری دفتر حسن میں ہے عشق کا فائل پہنچا دفتر حسن میں ہے عشق کا فائل پہنچا اور مکتہ ہے کہ بڑا خطرناک سا ہو گیا مکتہ بے شخدمت ہے کہ یہ لیاقت تیری کس کام تیرے آئی سراج یہ لیاقت تیری کس کام تیرے آئی سراج دیکھ آئیوان میں پہنچا تو وہ جاہل پہنچا عشق کے بہر میں توفان اٹھائیں کیسے عشق کے بہر میں توفان اٹھائیں کیسے مر کے زندہ رہیں یوں جان گمائیں کیسے عشق کے بہر میں توفان اٹھائیں کیسے مر کے زندہ رہیں یوں جان گمائیں کیسے اور آکے ساحل پہ میرے خواب بکھر جاتے ہیں آکے ساحل پہ میرے خواب بکھر جاتے ہیں دل کی کشتی کو تلاتم سے ملائیں کیسے آکے ساحل پہ میرے خواب بکھر جاتے ہیں دل کی کشتی کو تلاتم سے ملائیں کیسے اور ایک سفر ختم ہوا ایک ابھی باقی ہے ایک سفر ختم ہوا ایک ابھی باقی ہے ان کی آنکھوں میں ہیں اب دل میں سمائیں کیسے ایک سفر ختم ہوا ایک ابھی باقی ہے ان کی آنکھوں میں ہیں اب دل میں سمائیں کیسے اور وہ ہے معصوم نبحتان کی زد میں آئے وہ ہے معصوم نہ بہتان کی زد میں آئے بات یہ سوچ کے اس کی گلی جائیں کیسے وہ ہے معصوم نہ بہتان کی زد میں آئے بات یہ سوچ کے اس کی گلی جائیں کیسے اور تنگ کرتی ہے بہت مجھ کو تمنا بہشت تنگ کرتی ہے بہت مجھ کو تمنا بہشت موت سے پہلے بھلا ہم اسے پائیں کیسے تنگ کرتی ہے بہت مجھ کو تمنا بہشت موت سے پہلے بھلا ہم اسے پائیں کیسے اور مقتہ دیکھیں حضرات کہ وہ ہے مغرور تو مجبور کوئی ہم بھی نہیں وہ ہے مغرور تو مجبور کوئی ہم بھی نہیں ہم سے راج اس کو یہی بات بتائیں کیسے ہم سے راج اس کو یہی بات بتائیں کیسے عشق کے بہر میں توفان اٹھائیں کیسے دشمن کی خوشبو تیرا بدن ہے مگر نگاہوں میں ہے شرارہ تیری خسلتوں سے میں ہوں آقف وفا کا دشمن تیرا سراپا اور تیری ہی مرضی پہ منحصر ہے میرا مقدر میرا ستارہ تمہارے دم سے گلوں میں رنگت تمہارے دم سے اچاندنی ہے اور سبا میں تھنڈک فضا میں خوشبو سبا میں تھنڈک فضا میں خوشبو چمن میں تم سے ہی تازگی ہے غجل ربائی قطع قصیدہ غجل ربائی قطع قصیدہ تیرا تخیل ہی شائری ہے میری مراد کسی ایک شائرہ سے نہیں ہے بلکہ دنیا کے اس نصف آبادی سے ہے کہ جو نصف آبادی شائری کا مرکز رہی ہے آئیے اس محفل پروازِ عدب کو ایک نیا مور دیتے ہیں ایک نیا رنگ دیتے ہیں اور جو آپ کی خواہشیں ہیں ان خواہشوں کا ہمیں اترام کرتے ہوئے لذت کو تبدیل کرتے ہیں آپ کی اور اس نصف آبادی کی نمائندگی کرنے کے لیے ایک ایسی شائرہ کے حضور جاتے ہیں کہ جو کسی تاریوف کی محتاج نہیں ہے تمام ٹی وی چینلز پر بطور انکر آپ انہیں دیکھتے رہتے ہوں گے شائری کی جو بلندی انہیں حاصل ہوئی ہے اسی طریقے سے انہیں ٹی وی کی دنیا میں انکرنگ کی بلندی حاصل ہے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے انہیں ٹی وی پہ نہ دیکھا ہو لیکن ان کا جو ایک دائرہ ہے وہ صرف انکر تک نہیں ہے ایک بہترین شائرہ بھی ہیں اور شائری میں نئے جذبات اور نئے انداز بھی پیش کرتی ہیں اور ترنم پہ تو یہ ہی کہنا پڑے گا کہ سوروں کے پھول ترنم کے ہار لائے ہیں اے دوست ہم تیرے لئے ایک بہار لائے ہیں وہ ترنم کا مرکز بھی ہیں آئیے ان کے حضور پہنچنے سے پہلے ڈاکٹر ملک زیادہ منظور کے چار مصرے کچھ تبدیلیوں کے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں کہ اود کی چمپا کی امبر کی سمن کی خوشبو اود کی چمپا کی امبر کی سمن کی خوشبو سب سے اچھی ہے مگر شیرو سخن کی خوشبو سب سے اچھی ہے مگر شیر و سخن کی خوشبو اس نے جب میری طرف پیار سے دیکھا منظور اس نے جب میری طرف پیار سے دیکھا منظور بزم میں پھیلی رقیبانہ جلن کی خوشبو آئیے اس رقیبانہ جلن کی خوشبو کو خوشبو شرمہ کی شخصیت سے جوڑتے ہیں اور بڑے احترام سے آج کی شاعرہ محترمہ خوشبو شرمہ سے گجارش کرتے ہیں کہ آئیں اور اپنے کلام سے آپ کو روح شناس کرائیں محترمہ خوشبو شرمہ کہ میں کوئی پھول نہیں ہوں جو بکھر جاؤں گی میں کوئی پھول نہیں ہوں جو بکھر جاؤں گی میں کوئی پھول نہیں ہوں جو بکھر جاؤں گی میں تو خوشبو ہوں دماغوں میں اتر جاؤں گی میں وہ خوشبو ہوں جو سانسوں میں اتر جاؤں گی میں کوئی پھول نہیں ہوں جو بکھر جاؤں گی کہ میں کوئی پھول نہیں ہوں جو بکھر جاؤں گی اور تیری باہوں میں میری عمر کٹے بہتر ہے تیری باہوں میں میری عمر کٹے بہتر ہے تیرے در سے جو اٹھوں گی تو کدھر جاؤں گی تیرے در سے جو اٹھوں گی تو کدھر جاؤں گی دعاوں سے نوازے گا کہ غم نہیں لاکھ دے الزام زمانے والے غم نہیں لاکھ دے الزام زمانے والے تُو نے نظروں سے گرایا تو میں مر جاؤں گی تُو نے نظروں سے گرایا تو میں مر جاؤں گی میں کوئی پھول نہیں ہوں جو بکھر جاؤں گی کہ اب کہاں جاؤں میں زمانے میں 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 لگئی آگ آشیاں آنے میں لگئی آگ آشیاں آنے میں کس کے حصے کا کون کھاتا ہے کس کے حصے کا کون کھاتا ہے کس کے حصے کا کون کھاتا ہے نام لکھا ہے دانے دانے میں نام لکھا ہے دانے دانے میں اور غزل کا حاصل یہ شعر آپ تک پہنچاتے ہیں سنے گا خاص طور پر حاضر کرتی ہوں کہ میرے بالوں میں آگئی چاندی میرے بالوں میں آگئی چاندی میرے بالوں میں آگئی چاندی عمر گزری تری بہانے میں عمر گزری تری بہانے میں اب کہاں جاؤں میں زمانے میں ناظرین یہ پروازِ عدب کی محفل کو ہم ایسی جگہ لے چلتے ہیں اس شہر کے پاس لے چلتے ہیں یقیناً عدب کے نظریے سے اگر اس شہر دیکھا جائے تو قابل احترام ہے اور جب ترقی پسند تحریک کی بات ہوتی ہے تو دنیا کے ہر گوشے میں ترقی پسند تحریک نے عدب کو اردو عدب نہیں بلکہ پورے ہندوستانی عدب کو فروغ دیا ہے لیکن میرا یقین ہے کہ ہم جہاں کی بات کر رہے ہیں اس سرزمین سے جو ترقی پسند تحریک کو فروغ ملا ہے وہ نقابل تعریف ہے اور اس سرزمین بڑے احترام کی سرزمین ہے میرے مراد جناب ساحل و دیانوی صاحب سے ہے جنہوں نے پتہ نہیں کتنے فلمی نغمیں لکھے کتنے گیت لکھے اور غیر فلمی بھی کتنے لکھے جہاں تک مجھے یاد ہے تلخیاں تنہائیاں پرچھائیاں آؤ کوئی خواب بنے گاتا جائے بنجارا جیسی اہم کتابوں کے مصنف ساحل و دیانوی نے جو شاعری میں ایک نیا مور دیا تھا نئے تخیل پیش کیے تھے یقینی طور پر آج بھی اسی طریقے کے شاعری میں نئے تجربات اس سرزمین لدھیانا پر ہو رہے ہیں اور میرا یقین ہے کہ جس شاعر کو میں بلانے جا رہا ہوں اس کی شاعری بھی جہاں تک میں نے پڑھی ہے اور سنی ہے اس میں نئے انداز نئے جاویے نظر آئے ہیں اور اکاسی کرتے ہیں ساحر کی شاعری کی یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اس دور کے وہ بڑے محبوب معروف اور ممتاز شاعر ہیں ان کو بلانے سے پہلے حق بنتا اس سرزمین کا کہ میں ایک چھوٹی سی نظم پیش کر کے ان کو بلانا چاہوں گا کہ اپنے ماضی کے تصور سے حراسہ ہوں میں اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے اپنی بیکار تمناوں پر شرمندہ ہوں اپنی بے سود امیدوں پر ندامت ہے مجھے میرے ماضی کو آدھیرے میں دبا رہنے دو میرا ماضی میری زلت کے سوا کچھ بھی نہیں ان کو اپنانے کی خواہش انہیں پانی کی طلب ایک بیکار عذیت کے سوا کچھ بھی نہیں وہی آریز وہی گیسو وہی ظلفے وہی جسم میں جو چاہوں تو مجھے اور بھی مل سکتے ہیں وہ کمل جن کو کبھی ان کے لیے کھلنا تھا ان کی نظروں سے بہت دور بھی کھل سکتے ہیں لیکن یقینی طور پر جو نظروں سے بہت دور کھل سکتے ہیں اسی کمل کو کھلانے کا جو پھن جانتا شاعر اس کا نام ہے جناب مکہ شالم بڑے التماز کرتا ہوں مکہ شالم صاحب سے آئیں اور اپنی شاعری پیش کریں اور مکہ شالم صاحب سامائن کے حوالے اپنی سماعت کے سوکھے جنگل میں ایک شرارہ پھینک میری ٹیس کو سننا ہے تو پانی میں انگارہ پھینک اپنی سماعت کے سوکھے جنگل میں ایک شرارہ پھینک میری ٹیس کو سننا ہے تو پانی میں انگارہ پھینک رات اور دن کی چوسر پر اے امبر کھیل برابر سے رات اور دن کی چوسر پر اے امبر کھیل برابر سے میں نے اپنا آنسو پھینکا تو بھی اپنا تارہ پھینک شکریہ ایک عدل کا مطلعہ سماعت فرمائے کہ دشمنی جیسی کوئی بات نہیں ہو سکتی دشمنی جیسی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہو بھی جائے تو میرے ساتھ نہیں ہو سکتی ہم پیادوں کو سہولت ہے شہیدوں والی ہم پیادوں کو سہولت ہے شہیدوں والی مر تو سکتے ہیں مگر مات نہیں ہو سکتی اور پوچھا جلنے کا سبب تو یہ پتنگا بولا پوچھا جلنے کا سبب تو یہ پتنگا بولا خود جلو یار ابھی بات نہیں ہو سکتی پوچھا جلنے کا سبب تو یہ پتنگا بولا خود جلو یار ابھی بات نہیں ہو سکتی زندگی جیسا کوئی جادو نہیں ہے لیکن زندگی جیسا کوئی جادو نہیں ہے لیکن جینے جیسی بھی کرامات نہیں ہو سکتی دشمنی جیسی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہو بھی جائے تو میرے ساتھ نہیں ہو سکتی بہت شکریہ سلامیں ایک غزل کا مطلعہ اور سمات فرمائیں کہ میری آنکھوں میں جب بھی تیرے منظر بیٹھ جاتے ہیں میری آنکھوں میں جب بھی تیرے منظر بیٹھ جاتے ہیں تو ان خالی سفینوں میں سمندر بیٹھ جاتے ہیں میری آنکھوں میں جب بھی تیرے منظر بیٹھ جاتے ہیں تو ان خالی سفینوں میں سمندر بیٹھ جاتے ہیں بہت شکریہ کہا کس نے ٹھکانے پر قلندر بیٹھ جاتے ہیں بظاہر پھرتے رہتے ہیں پر اندر بیٹھ جاتے ہیں کہا کس نے ٹھکانے پر قلندر بیٹھ جاتے ہیں بظاہر پھرتے رہتے ہیں پر اندر بیٹھ جاتے ہیں اور مجھے دنیا کے تانوں پر کبھی غصہ نہیں آتا مجھے دنیا کے تانوں پر کبھی غصہ نہیں آتا ندی کی تہمے جا کر سارے پتھر بیٹھ جاتے ہیں مجھے دنیا کے تانوں پر کبھی غصہ نہیں آتا ندی کی تہمے جا کر سارے پتھر بیٹھ جاتے ہیں اے آوارا خیالو عشقباری میں تو رک جاؤ اے آوارا خیالو عشق باری میں تو رک جاؤ پرندے بھی تو بارش میں سمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں پرندے بھی تو بارش میں سمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارا اور ان کا ربط ہے بس حاضری تک ہی وہ رسمان نام لیتے ہیں ہم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں وہ رسمن نام لیتے ہیں ہم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور مقتہ سمات فرمائیں کہ بڑے چرچے ہیں عالم آپ کی خانہ خرابی کے بڑے چرچے ہیں عالم آپ کی خانہ خرابی کے خدا کا شکر ہے مقتے میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں بڑے چرچے ہیں عالم آپ کی خانہ خرابی کے خدا کا شکر ہے مقتے میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہا کس نے ٹھکانے پر قلندر بیٹھ جاتے ہیں بظاہر پھرتے رہتے ہیں پر اندر بیٹھ جاتے ہیں بہت شکریہ ایک مطلع سمات فرمائیں مطلع یوں ہے کہ رات ہر رات چراغوں میں سہر ڈھونڈتی ہے رات ہر رات چراغوں میں سہر ڈھونڈتی ہے ایک پگلی ہے جو دیوانے کا گھر ڈھونڈتی ہے اور وہ اثر خاک اثر ہے جو دعا کو ڈھونڈے وہ دعا خاک دعا ہے جو اثر ڈھونڈتی ہے وہ دعا خاک دعا ہے جو اثر ڈھونڈتی ہے اور ایک خواہش ہے تیرے دل میں جگہ مل جائے ایک خواہش ہے تیرے دل میں جگہ مل جائے ایک چڑیا ہے سمندر میں شجر ڈھونڈتی ہے ایک خواہش ہے تیرے دل میں جگہ مل جائے ایک چڑیا ہے سمندر میں شجر ڈھونڈتی ہے موت شاہی ہے کبھی ہونے نہیں دیتی فرار موت شاہی ہے کبھی ہونے نہیں دیتی فرار جان ٹتلی ہے جو دیوار میں در ڈھونڈتی ہے موت شاہی ہے کبھی ہونے نہیں دیتی فرار جان ٹتلی ہے جو دیوار میں در ڈھونڈتی ہے اور زندگی کیا ہے ذرا غور سے دیکھو عالم ایک تصویر ہے جو اہل نظر ڈھونڈتی ہے موت شاہی ہے کبھی ہونے نہیں دیتی فرار جان ٹتلی ہے جو دیوار میں در ڈھونڈتی ہے بہت شکریہ ہماری پیاری زبان اردو ہمارے نغموں کی شان اردو حسین دلکس جوان اردو زبان وہ دھلکے جس کو گنگا کے جل سے پاکیزگی ملی ہے عوض کی ٹھنڈی ہوا کے جھوکوں سے جس کے دل کی کلی کھلی ہے ہماری پیاری زبان اردو ہمارے نغموں کی جان اردو حسین دلکس جوان اردو وہ اردو جہاں سے یہ نظم لکھی گئی اسی زمین پر آپ کو لیے چلتے ہیں علی سردار جعفری کی یہ نظم تران اردو کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے اسی زمین پر ایک بڑا پیارا سا شیر کہا گیا تھا کہ دین میرا اسلام ہے دیش ہے ہندوستان دین میرا اسلام ہے دیش ہے ہندوستان وضو کروں اجمیر میں کاشی میں اسنا وضو کروں اجمیر میں کاشی میں اسنا جناب بیکل اصحی صاحب کے نام سے سب واقع ہو اسرزمین بلرامپور قدیم زمانے میں گونڈا کے نام سے جانی جاتی تھی اور اسی گونڈا زیبے سے اصغر گونڈوی کا بھی تعلق رہا ہے ایک زخیرہ عدب سخن علم غزل نظم کا ایک زخیرہ اسرزمین پر تھا اور اس زخیرے میں ایسے ایسے نایاب ہیرے جواہرات جو شیر و شائدی کی شتل میں نظر آتے ہیں بڑا فقر ہوتا ہے ہمیں ایسے گوہر ہمارے ہندوستان کی اسرزمین پر پیدا ہوئے ہیں اور ایسے نایاب ہیرے آج بھی اسرزمین کی کھانوں سے نکلتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہر ہیرے سامین تک نہیں پہنچتے لیکن جو پہنچتے ہیں واقعی میں اپنی روشنی سے شیر و عدب کی محفل کو سخن کی محفل کو پورا روشن کر دیتے ہیں آئیے اسرزمین پر آپ کو لیے چلتے ہیں اسی سرزمین کے شائر ازگر گونڈوی کے چار مصرے سے وہ شائر کو بلانا چاہیں گے کہ اگر مرتے ہوئے لپے نہ تیرا نام آئے گا اگر مرتے ہوئے لپے نہ تیرا نام آئے گا تو میں مرنے سے در گزرا میرے کس کام آئے گا تو میں مرنے سے در گزرا میرے کس کام آئے گا کہاں سے لاؤں صبر حضرت عیوب ایسا کی کہاں سے لاؤں صبر حضرت عیوب ایسا کی خم آئے گا سراہی آئے گی تب جام آئے گا اپنی شاعری سے آپ کو لطف اندوز کریں جناب ڈاکٹر افروز طالب صاحب تشنگی بڑھ کر ہماری تشنگی بڑھ کر ہماری جب جواں ہو جائے گی تشنگی بڑھ کر ہماری جب جواں ہو جائے گی خود نہ دی گنگ ہو ہی جائے گی سب کی زبانیں ایک دن گنگ ہو ہی جائے گی سب کی زبانیں ایک دن یہ ہماری خامشی یہ ہماری خامشی جس دن زبان ہو جائے گی یہ ہماری خامشی جس دن زبان ہو جائے گی تشنگی بڑھ کر ہماری 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 موت سے ڈرتا ہمیں ہاں زندگی سے پیار ہے زندگی زندگی باد شہادت زندگی زندگی باد شہادت جا ودا ہو جائے گی تشنگی بڑھ کر ہماری جب جوا ہو جائے گی اور بڑا نازک سے شہر ہے سماتھ فرمائیں کیوں پریشاں ہو زرہ اٹھنے دو اس کو نیند سے کیوں پریشاں ہو ہو زرہ اٹھنے دو اس کو نیند سے راز کی ہر بات آنکھوں راز کی ہر بات آنکھوں سے آیاں ہو جائے گی تشنگی بڑھ کر ہماری اور مکتاب ملاحظہ فرمائے اس کا کہ گوفتگو ان سے بھلا کیوں کر کریں افروز ہم گوفتگو ان سے بھلا کیوں کر کریں افروز ہم بات دل کی ہے دلوں کے بات دل کی ہے دلوں کے دل میں ہاں ہو جائے گی تشنگی بڑھ کر ہماری جب جواں ہو جائے گی خود نہ دی ان رے گزاروں موسیقی روان ہو جائے گی تشنگی بڑھ کر ہماری ناظرین شائری اگر جذبات کی اکاسی ہے تو سماج کے مسائل کی ترجمان بھی ہوتی ہے شائری کو جس رنگ میں ڈھالا جائے اس رنگ میں ڈل جاتی ہے شاعری میں عاشق اور معشوق کی بات بھی ہوتی ہے تو مفلس و نادار کی بھی بات کی جاتی ہے ایک شاعر اتنے خانوں میں بٹا ہوتا ہے اگر اس کی زندگی پہ غور کیا جائے تو اس خانوں کی تارداد شاید سیکڑوں ہوگی وہ ظالم بادشاہ بن کر بھی اپنے شیر پیش کرتا ہے اور ستائے ہوئے مظلوم کی بھی شاعری کرتا ہے معشوق بھی بنتا ہے عاشق بھی بنتا ہے ماں بن کے شاعر لوریاں بھی لکھتا ہے تو بیٹا بن کر کے ماں کا مددہ بھی بنتا ہے لیکن یہ فن ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا ہم اس محفلے پرواز سخن کو اس محفلے پرواز عدب کو اس مقام پر لے چلتے ہیں جہاں واقعی میں میں نے جو باتیں کہیں ہیں ان باتوں کی ترجمانی ہوتی ہے اور شاعری میں ایسے رنگ بھرے جاتے ہیں کہ جو اقیناً زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتی ہے اس شاعر کے حضور سے پہنچنے سے پہلے تمام اس کے اشاعر مجھے زبانی یاد ہیں کہ غجل لکھا کے جو دوسروں سے لاتے ہیں کھلے جو مو تو تلفز سے مار کھاتے ہیں اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی اداس لوگ کہاں روز مسکراتے ہیں یا کہ برا ہو وقت تو سب آزمانے لگتے ہیں مریض ہم کو دوائیں بتانے لگتے ہیں نئے امیروں کے گھر بھول کر کے مت جانا ہر ایک چیز کی قیمت بتانے لگتے ہیں اس دور میں جو ایسی شاعری ہو رہی ہے جس کی ضرورت ہے اور شاعری اپنی خوبصورتی کے ساتھ اگر شاعری میں خوبصورتی کے علامہ کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو پیغام کی ہوتی ہے اور میرا یقین ہے کہ جس شاعر کے حضور پہنچنا چاہتا ہوں اس کی شاعری میں شاعری کی خوبصورتی بھی ہے اور پیغام بھی ہے آجے ان کے حضور پہنچنے سے پہلے چار مصرے پیش کرنا چاہوں گا کہ غلط نظر کے اشارے کبھی نہیں لیتے غلط نظر کے اشارے کبھی نہیں لیتے بھورپسند کنارے کبھی نہیں لیتے بغیر شمع جو تاریکیوں میں چلتے ہیں وہ چاندنی کے سہارے کبھی نہیں لیتے آئیے بہت مہدیبانہ گجارش کرتے ہیں آج کے اس محفل کے جو ہمارے سب سے اہم شاعر ہیں سب سے سینئر شاعر ہیں جنام ملک زیادہ جعویز صاحب سے مہدیبانہ گجارش کرتے ہیں آئیں اور آپ سامین کو اپنی شاعری سے لطف اندوز کرائیں محترم جنام ملک زیادہ جعویز صاحب کہ وقت بیکار نہیں کرنا ہے وقت بیکار نہیں کرنا ہے اب مجھے پیار نہیں کرنا ہے وقت بیکار نہیں کرنا ہے اب مجھے پیار نہیں کرنا ہے مجھ کو پاگل نہ سمجھ لے دنیا مجھ کو پاگل نہ سمجھ لے دنیا عشق دو بار نہیں کرنا ہے مجھ کو پاگل نہ سمجھ لے دنیا عشق دو بار نہیں کرنا ہے اور رونکیں بھیڑ میں تبدیل ہوئیں شے سنے گا جا رونکیں بھیڑ میں تبدیل ہوئیں آج بازار نہیں کرنا ہے رونکیں بھیڑ میں تبدیل ہوئیں آج بازار نہیں کرنا ہے آج بازار نہیں کرنا ہے سادہ لفظوں سے سجاؤ غزلیں سادہ لفظوں سے سجاؤ غزلیں ان کو دشوار نہیں کرنا ہے سادہ لفظوں سے سجاؤ غزلیں ان کو دشوار نہیں کرنا ہے یہ بیانات ہیں ذاتی جعویب نظر اخبار نہیں کرنا ہے یہ بیانات ہیں ذاتی جعویب نظر اخبار نہیں کرنا ہے نظر اخبار نہیں کرنا اور دیکھیں ازاد اور کچھ یہ بڑے مشہور پاکستان کے بڑے مشہور شاعر ہیں ابباس تابش ان کی ایک زمین بہت مشہور ہوئی ان کی غزلیں بہت اچھیں مشہور ہیں مشیر پیش کرنا ہوں اسی بات کہ ایک ہی ساز پہ گاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم وطن سے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ایک ہی ساز پہ گاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم وطن سے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں اور یہ شیر کہ اپنی رفتار پہ قابو نہیں رہتا جن کو اپنی رفتار پہ قابو نہیں رہتا جن کو وہ سڑک پر کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں اپنی رفتار پر قابو نہیں رہتا جن کو وہ سڑک پر کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں وہ سڑک پر کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں غم کو چہرے پر نمائع نہیں کرتے کچھ لوگ پھول ہوتوں پہ کھلاتے ہوئے مر جاتے ہیں غم کو چہرے پہ سجاتے نہیں کچھ لوگ پھول ہوتوں پہ کھلاتے ہوئے مر جاتے ہیں جن کے اجداد امیری کی سند رکھتے تھے وہ غریبی کو چھپاتے ہوئے مر جاتے ہیں جن کے اجداد امیری کی سند رکھتے تھے وہ غریبی کو چھپاتے ہوئے مر جاتے ہیں وہ غریبی کو چھپاتے ہوئے مر جاتے ہیں اور یہ شیر بطور خات کی کتنے مزدور ہیں جو جلتے ہوئے سہرہ میں کتنے مزدور ہیں جو جلتے ہوئے سہرہ میں پیٹ کی آگ بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ناظرین اب یہ جو پروازِ عدب کی محفل ہے یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے آئندہ ہم پھر کچھ متفرک شورہ کے ساتھ ملاقات کریں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ